وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز وباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے چھبیسویں پارے میں سورہ فتح ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ابتدائی تعارف کی یہ صورت مدنی ہے اس کی انتیس آیات ہیں اور اس کے اندر چار رکو ہیں اس کی ابتدائی سترہ آیات مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں کوئی دوست نیا ہو تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ آقید و جہاں علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا چھٹا سال ہے جس کا تفصیلی ذکر یہاں پر موجود ہے اور اس چھٹے سال کا ایک سفر جو سفر مدینہ سے مکہ کی طرف ہے عمرہ کی غرض سے ہے اور راستے پر حضور کو اور آپ کے چودہ سو صحابہ کو وہ دیبیہ کے مقام پر روک لیا جانا ہے وہاں ایک معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے میں اگلے سال مسلمانوں کو آنے کا کہا گیا ہے اور اس سال بغیر عمرہ کے واپس جانے کو کہا گیا ہے اب کچھ لوگ جو حضور کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف جان بوجھ کر نہیں آئے کہ یہ مسلمان تو اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کے جا رہے ہیں چودہ سو بندہ اگر یہ مکہ والے لوگوں نے مار دیئے تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا کیوں کہ اس سے پہلے غزوے بدر غزوے اہد اور غزوے خندق ہو چکا ہے تو مکہ کے لوگ جانی دشمن ہیں مسلمانوں کے تو جو حضور کے ساتھ مدینہ سے نہیں گئے وہ منافق ہیں اور جو حضور کے ساتھ گئے ہیں وہ مومنین ہیں جنہوں نے وہاں مکہ میں جانے نہیں دیا وہ کفار و مشرقین تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کیا ہے آج جو ہم تذکرہ پڑھنے لگے ہیں وہ اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو حضور کے ساتھ چودہ سو گئے ہیں وہ وہاں پر جب روک لیے گئے ہیں تو وہاں سفارت ہوئی ہے بات جو ہے وہ گفتگو سے آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے پی جائے اب جس واقعی آج بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کو تو مکہ والوں نے شہید کر دیا اب نبی پاک علیہ السلام نے چودہ سو صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو لوگ ہیں نا کہ یہ دو خطرات مول لے کے آئے تھے ایک خطرہ تو یہ تھا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر اہل مکہ نے چڑھائی کر دی تو ہم تو لڑنے کی غرض سے آئی نہیں رہے آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان جب مدینہ سے مکہ آتا ہے تو ایرام کہاں سے بانتا ہے ذول حلیفہ سے تو ذول حلیفہ سے ایرام باندھ کر مسلمان آئے ہیں حالت ایرام میں تو مسلمانوں کے لیے لڑنا بھی جائز نہیں یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ مسلمان لڑنے کی غرض سے نہیں گئے آپ اندازہ کریں کہ ایرام کی آلت میں تو سر سے جون اکال کر مارنا بھی ناخنوں پر منع ہے اسی طرح خارش کرنا جسم پر بے جا جس سے بال ٹوٹ پڑیں تو وہاں بھی صدقہ لازم آتا ہے بڑی غلطی اگر ہو تو پھر دام اور قربانی لازم آتی ہے تو مسلمان تو اتنے امن میں ہیں کہ ایرام کی آلت میں ہیں وہ تو خوشبو تک نہیں لگا سکتے تو مسلمانوں کا وہاں پہنچنا اپنی جان اتھیلی پر رکھ کر یہ پہلا خطرہ تھا اور وہاں پھر جب عثمان غنی کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو اب تو مسئلہ بن گیا کہ اب تو لڑے بڑے بغیر کیسے ہم جائیں گے واپس اب ایک نیا خطرہ جو مول لیا اور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان غنی کی شہادت کا ہم بدلہ نہیں لیں گے اب اللہ ان لوگوں سے راضی ہے جنہوں نے دو خطرات مول لی ہیں ایک آنے کا اور دوسرا اچانک پیدا ہو جانے والے حالات کا اللہ نے ان کو اب سند دی ہے کہ میں ان سے راضی ہوں تو صحابہ اکرام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی اس حیت مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اب ان میں کون کون لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے میں نے سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور سید علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے ان دونوں بزرگوں کے حوالے سے پچھلے اور پچھلے سیشن میں میں نے عرض کیا تھا صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور جب تک لوگ یہ کتابیں پڑھتے رہے ہیں آپ یقین کریں اہل سنت کے اندر درادیں صحابہ کے بارے میں اور اہلِ بیعت کے بارے میں بلکل نہیں آئیں جب سے لوگوں نے پڑھنا چھوڑا ہے اور جب سے لوگوں نے جذباتی خطیبوں کو سننا شروع کیا ہے ممبر و میراب پہ اب ہماری صفوں کے اندر جو ہیں وہ درادیں پھیل گئیں تو یہ جو نئے نئے کٹے روزانہ کھولتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہم قرآن سے دور ہیں نعیب پاس سلم کی حدیث و سنت سے دور ہیں اور جذباتی خطیبوں کے ہاتھ میں اپنا ایمان بیچ چکے ہیں قصور عوام کا بھی ہے اور قصور ان ممبر پہ بیٹھنے والے جذباتی لوگوں کا بھی ہے جو تحقیق کے بغیر لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں اور واوا کرواتے ہیں کیونکہ جلسہ کروانا پروگرام کروانا یہ عام بندے کا صالح نیک شریف بندے کا اب کام ہی کوئی نہیں رہا یہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے لوگ جیدے کرتے ہیں تو صحابہ کی شان اس آیت میں واضح ہو رہی اور کم از کم کتنے صحابہ چودہ سو ان چودہ سو کو تو دنیا چھوڑ دے جن کو اللہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں ان چودہ سو کو تو چھوڑ دیں انچی ٹیپ لے کر کہ فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے ذرا آیات پڑھیں آعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ رَدِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لام کا معنی تاقید ہے قد کا معنی بھی تاقید ہے رادیہ فل ماضی سے جو بات عربی میں کی جائے وہ بھی تحقیقی بات ہوتی ہے یہ تینوں اصول ایک چھوٹے چھوٹے قرآن کے اپنے ذہن میں رکھ لیں لام بھی تاقید کے لیے ہے قد بھی تاقید کے لیے ہے اور جو بات فل ماضی سے کی جائے وہ واقعہ ہوتا ہے وہ تو ہو چکا ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج پیر ہے ہم نے تین دن پہلے دو یہاں جمعہ جو ہے وہ پڑا تھا اس میں کوئی شاکر بات آبویس ہے یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر کو بھی فیل ماضی اور پاسٹ انڈیفینٹ سے ذکر کیا سورت نحل کے اندر اطاہ امر اللہ اللہ کا حکم آ گیا آنا کب ہے جب آنی ہے لیکن وہ اتنی آبویس ہے اتنی یقینی ہے کہ اس کو بجائے فیوچر کے ذکر کرنے سے کس سے ذکر کیا ہے پاسٹ انڈیفینٹ یہ عربی کا اصول ہے اللہ تعالیٰ نے تین تاقیدیں لگائیں لام بھی قد بھی رضیہ بھی بلا شبہ یقیناً اللہ راضی ہو گیا ہے حضور کے ان غلاموں سے جنہوں نے اپنا جان مال سب کچھ میرے نبی کے آت کی اوپر قربان کر دی ہے لام کا معنی یقیناً قد کا معنی تاقیق رضیہ راضی ہو گیا اللہ اللہ ان سے المومنین ان مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا یہی وہ جملہ ہے جو ہم بزرگوں کے ناموں سے بولتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو انہما انہم یہ وہ ساری ضمیریں اللہ ان مومنین سے راضی ہے اور ان کی جو راضی نامیں کی اصل بات ہے وجہ ہے وہ اس آیت میں ہے از یبایعونہ کا تحت شجرہ یہ از جو ہے یہ ایڈورب ہے اور ایڈورب آف ٹائم بھی ہے اور ایڈورب آف لوکیشن بھی ہے اس زمانے کی بات ہے اور اس جگہ کی بات ہے یبایعونہ جب وہ فروخت کر رہے تھے سودہ کر رہے تھے اے حبیب کریم کا آپ کے ہاتھ پر اور آپ کی خدمت میں تحت شجرہ درخت کے نیچے دیکھیں وہ کیفیت بھی بیان کرتی ہے جس درخت کے نیچے وہ آپ کے دست اکتس پہ بیعت کر رہے تھے اے حبیب صحابہ اللہ ان سارے مومنوں سے کیا ہے راضی ہے فعالما ما فی قلوبہم ہم کہتے ہیں فلان کی نیت ٹھیک نہیں تھی وہ فلان ایسا تھا فعالما فا کمان اپاس عالما جان لیا تھا اللہ کو تو جاننے کی ضرورتی نہیں تھی اللہ کو تو پتا تھا لیکن ہمیں بتانے کے لیے فعالما جان لیا اس نے ما فی قلوبہم ما جو فی میں قلوب دل ہم ان کے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ نے اس کو جان لیا تھا وہ تو انتہائی دل کی گہرائیوں سے آکے دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی محبت اور جذبہ جہاد پہ سب کچھ قربان کر رہے تھے فانزل السکینتہ علیہم فا کمان اپاس انزل نازل فرمایا اتارا اللہ نے السکینتہ اتمنان علیہم ان پر اچھا وہ جو چودہ سو صحابہ ہیں جان اتھیلی پر رکھی ہے اتیار کوئی نہیں ہے حالت اعرام میں ہیں ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی میں کہ اب کہاں جائیں گے اللہ نے ان کے اوپر اتمنان نازل کیا اس اتمنان کا مطلب کیا ہے کہ انسان ایک اچھا فیصلہ کر لے یہ سکون اور اتمنان کی حالت میں ممکن ہو سکتا ہے اچھا فیصلہ کیا تھا کار سے نکلیں عمرہ کرنے وہاں روک لیا گیا لڑائی کے حالات پیدا کر دیئے گئے لیکن ایک سیاسی اپروچ آکے دو جہاں علیہ الصلاة والسلام کی اور آپ کے قریبی مشیر صحابہ کی کہ حضور واپس چلے جانے میں کوئی حرج بعض صحابہ نے کہا حضور واپس نہیں جاتے حضور عمر نے بھی حرج کیا ڈٹے نہیں نافرمانی میں رائے دی کہ حضور واپس نہیں جاتے ہم اللہ کے سچے پیروکار ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں قرآن سچا ہے ہم ڈٹے رہیں گے یہاں تو نبی پاک علیہ الصلاة والسلام واپس اشیف لائے یہ انزل السکینہ کا بہترین مفہوم یہ ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں ایک اعلیٰ فیصلہ اللہ نے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام اور صحابہ سے کروا دی کہ واپس چلے جائیں اور اس فیصلے کے بعد اللہ نے اگلی دو تین پریڈکشن اور بشارتیں دیئیں ان کو دیکھئے گا وَاَصَابَهُمْ فَتْحَنْ قْرِيبَا یہ جو اللہ نے اتمنان نازل کیا اچھا ڈسیئن ہو گیا چودہ سو صحابہ کا بیٹھ کر کوئی بات نہیں اس معنی غنی کی اشادت کی خبر جھوٹی ہے تو اب حالات ٹھیک ہو گئیں ہم لڑیں گے نہیں ہم واپس جائیں گے اور پھر اللہ فرمارے وَاَصَابَهُمْ وَاَوْ کا معنیٰ اور اصحابہ ہم ان کو اتا فرمایا فتحاً قریبا بطور انام کے ایک قریبی فتح اللہ نے اتا فرمائی اس قریبی فتح کو قرآن مجید فرقان حمید نے بظاہر الفاظ میں ہمارے سامنے ذکر نہیں کیا کہ وہ جو قریبی فتح ہے وہ کون سی ہے لیکن قریبی جس موقع پر ہیں یہ صلح ادیبی آئے اور یہ چھے اجری میں ہو رہا ہے امیجیٹلی پھر جو قریبی فتح محسوس ہوتی ہے یہ قرآن نے جس کو فتح کہا ہے وہ فتح خیبر ہے کیونکہ چھے میں صلح ادیبی آئے ہوا ہے کفار و مشرقین نے مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کر لیا یہ بہت بڑی ان کی کامیابی تھی اگلے سال سات اجری میں جو یہودی تھے وہ پہلے تو مدینے سے آکے آباد ہوئے تھے خیبر میں اب خیبر سے ان کو بدر کر دیا گیا باہر نکال دیا گیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں صاحب و انفتحن قریبا ہم نے یہ فتح قریبی بھی مسلمانوں کو عطا فرما دی اچھا اچھا ایک اور اس کے قریبی فتح ہے وہ یہ ہے کہ چھے میں سلح دیبیہ سات میں فتح خیبر آٹھ میں فتح مکہ دیکھنے یہاں چودہ سو ہیں اور صرف ڈیڑ پونے دو دو سالوں کے بعد یہ فتح مکہ میں تعداد دس ہزار پہ پہنچ گئی ہے یہ ہے لوگوں کو اپنے نظریے پہ قائل کر کے اور بڑے تسلی بخش حالات پیدا کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا یہ حضور کی سیاسی اپروچ ہے وَا صحابہ اُن فتحاً قریبا اور بطور انام انہیں یہ قریبی فتح بخش دی وَمَغَانِ مَكَسِيرًا صحابہ گھر سے چلیتے عمرہ کرنے لڑائیوں میں تو اللہ نے یہ بات رکھی ہے حضور کے لیے کہ مالِ غنیمت حلال ہے مالِ غنیمت ہوتا کیا ہے دشمن کی ساتھ لڑائی ہو اور دشمن جنگ کرنے کے بعد جو چیز میدانِ جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائے لڑائی کرتے ہوئے چھوڑ کر بھاگ جائے وہ غنیمت ہے لیکن لڑائی نہ کرے اور چلا جائے وہ مالِ فی ہے غنیمت اور مالِ فی دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے تو یہاں اللہ فرما رہا ہے وَمَغَانِ مَكَسِيرًا اور اے حبیب کریم یہ جو اللہ نے توفیق بخشی تو بہت ساری فتحیں بھی قریبی مل گئیں وَمَغَانِ مَكَسِيرًا کیا ترجمہ بہت ساری غنیمتیں وَمَغَانِ مَكَسِيرًا بہت ساری اللہ نے آپ کو عطا فرما دی یا خضونہا جن کو وہ انقریب حاصل کر لیں گے یہ جو سب سے زیادہ مالِ غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا وہ پہلے نمبر پہ تھا پہلے نمبر پہ تھا غنین کا جو فتح مکہ کے امیجیٹلی بات ہے غزوِ غنین تاریخ اسلامی میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ مالِ غنیمت غزوِ حنین میں ملا اور دوسرے نمبر پہ جو تھا وہ غزوِ فتح خیبر تھا تو یہ خیبر کی جو منقولہ اور غیر منقولہ پراپرٹیز تھیں اس حوالے سے اللہ فرما رہا ہے وَمَغَانِ مَكَسِيرًا اور بہت سی غنیمتیں بھی اتا کی یا خضونہا جن کو وہ انقریب حاصل کر لیں گے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تبارک و تعالی ہے عزیزًا حَكِيمًا بڑا غالب اور حکیمہ بڑا حکیم بڑا حکمت والا اللہ کی حکمت دیکھیں مسلمانوں کو تیار کیا چودہ سو کو عمرے کے لیے نہیں ہوا جذبات بوشٹ اپ ہوئے واپس گئے اگلے سال خیبر بھی فتح مکہ بھی فتح اور رومی نو سو کلومیٹر کے فاصلے پر تبوک بھی فتح ہنین بھی فتح یہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قریبی فتحیں آپ کو عطا فرما دی آپ اندازہ کریں ایک وقت پہ اچھا فیصلہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں چھے ہجری کا یہ فیصلہ دس ہجری تک اور حضور کے وسال تک گیارہ تک کتنی ساری فتوحات مسلمانوں کو دے رہے ہیں اس سے ہمیں ترغیب ملتی ہے فیصلہ سکون اتمنان کے ساتھ کرنا چاہیے وہ بہت ساری اچھائیوں کا پیش خیمہ بان جاتا ہے دیکھیں نا قرآن کا مقصد ہوتا ہے اوبجیکٹیو پہ بات کرنا قرآن معلومات اور انفارمیشن پہ نہیں جاتا دیکھیں نا یہاں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلح و دیبیہ فتح خیبر فتح مکہ ہنین تبوک ساری باتیں ذکر کر دی اور ایک فیصلہ اور اس کی اوپر مرتب ہونے والے جو نتائج ہیں وہ یہ ہمارا کام ہے کہ ایک ایک قرآن کی آیت پہ نیچے جناب پچاس صفحے لکھ دیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی ڈال دیں قرآن نے ہمیشہ اوبجیکٹیو پہ بڑے فسی و بلی غندات میں گفتگو کی ہے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَا كَسِيرًا اللہ فرمارے اے غلامانِ مصطفیٰ وَعَدَكُم اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا ہوا ہے کہ کس چیز کا مَغَانِمَا كَسِيرًا بہت زیادہ جو غنیمتیں ہیں مال ہیں اللہ نے اس کا تم سے وعدہ کیا ہے تَعْخُزُونَ هَا تَعْخُزُونَ تم جن کو لے لوگے اچیو کر لوگے ہا جن کو فَعَجَّلَ لَكُمْ حَازِهِ پہلا توفہ تو یہ پکڑو کہ ہے ہدیبیہ ہے سلح یہ حازِهی کا جو ہے نا یہ قریب کے لیے آتا ہے حازہ حازانِ ہا اولائے حازہی آتانِ ہا اولائے تو وہ جو معاملہ ہے وہ اس کو حازہی کے سازے کر کیا ہے فَعَجَّلَ لَكُمْ حَازِهِ فَا کمانا؟ پس عَجَّلَ جلدی دیا ہے اسی سے لفظ نکلا ہے اُجْلَت جلد بازی فَعَجَّلَ پس جلدی دے دی ہے لَكُمْ تمہیں حازہی یہ سلح یہ سلح تمہیں جلدی دے دی ہے جلدی کا مطلب کیا ہے کہ جنگی علات پیدا ہو گئے ہیں اور تمہیں لڑے بغیر سلح کے ساتھ واپس جا کر اگلے سال پریپیئر ہو کہ آنا خیبر مکہ سب کچھ فتح ہونا یہ اللہ تعالی نے تمہیں جلدی چیزیں دے دی ہے وَقَفَّ عَدِيَنَّاسِ أَنْكُمْ یہ دوسرا اللہ کا انام ہے دیکھ رہے ہیں جی اللہ تعالی دشمن کے ہاتھوں فتح نہیں دشمن سے ہی اللہ بندے کو بچا لے تو یہ بھی بڑی فتح ہوتی ہے ایک ہے لڑائی کر کے بچنا یقینا نقصان ہے مینٹلی فیزیکلی مالو اسباب کا تو لڑائی سے پہلے پہلے یہ اللہ کو اچھے علاق پیدا کر دے تو یہ اور بڑی بات ہوتی ہے وَقَفَّ عَدِيَنَّاسِ أَنْكُمْ وَاوْ کَمْ آنَا اور قَفَّ اللہ نے روک دیا ہے عَدِيَنَّاس عَدِيَنَّاسِ یہ دن کی جمعہ ہے ہاتھوں کو عَدناسِ لوگوں کے عَنْكُمْ تم سے اللہ نے دشمن کے ہاتھوں سے تمہیں روک لیا ہے دیکھیں دشمن تو پریپیر تھا مکہ کا کیونکہ بدر عَد اور خندق اس کے دل و دماغ میں اٹکا ہوا ہے اس کے بڑے بڑے سور ماغ بدر میں اور عَد میں اور ادھر مارے جا چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو کیا رکھا ہے محفوظ رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ سارے انعامات گنوان رہا ہے وَلِتَكُونَ آئیَةً لِلْمُومِنِينَ اور اس لیے بھی کہ ہو جائے یہ جو ہماری نصرت کی علامت ہے تمہیں دیئے فتح آئیتاً یہ ایک نشانی بن جائے لِلْمُومِنِينَ مُومِنُوں کے لیے وَيَا دِيَكُمْ سِرَاطَمْ مُسْتَقِيمَ اور تاکہ اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے تمہیں راستہ دکھائے سراطم مُسْتَقِيمَ بڑا جو ہے وہ سیدھا راستہ تمہیں دکھائے آچھا یہ اگلی بات اور اگلی دور کی باتیں ہیں اللہ مسلمانوں کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ میں نے اتنا فضل کی ہے تمہارے اوپر تم نے بھی اچھا فیصلہ کی ہے یہاں تک تو خیبر کی ہنین کی تبوگ کی باتیں ہو گئیں وَأُخْرَ اور اللہ فرما رہا ہے اے میرے عبیب کے غلاموں تمہیں تو اللہ نے چون لیا ہے وَأُخْرَ تمہیں نئی نئی باتیں اللہ تعالیٰ اور فتحات دے گا لیکن لَم تَقْدِرُ لَم نہیں تَقْدِرُ تم قدرت رکھتے علیہا جس کے اوپر اللہ تمہیں وہ کچھ بھی دے گا اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے جس کے اوپر تم بظاہر قدرت نہیں رکھتے ساری آئے سورت کب نازل ہوئی ہے جب حضور حدیبیہ سے مدینہ کی طرف واپس آ رہے ہیں بظاہر مسلمان پریشانی میں ہیں بھئی واپس آ گئے عمرہ بھی نہیں کرنے دیا انہوں نے اللہ فرما رہا ہے نہیں پریشان نہ ہو خیبر تمہارا مکہ تمہارا ہنین تمہارا تبوگ تمہارا اور ایسی ایسی باتیں بھی تمہیں میں دوں گا اپنے فضل سے کہ جن کے اوپر تم ابھی تک بظاہر قدرت ان سے مراد کیا ہے وہ اخرہ اخرہ کا معنی ہوتا ہے سیکنڈلی اگلی بات بھی سن لو وہ اگلی بات کیا ہے اس کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ روم اور ایران جو سپر پاور تھی اس وقت کی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر ان کو حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے بھی بعد حضرت عمر کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جو ایران اور روم فتح کیے تھے دیئی تھی فتوحات مسلمانوں کو اللہ نے ان کا بھی ذکر یہی پر فرما دی اتنی پریڈکشن فرما دی پریشان نہیں ہونا تم نے یہ اگر ادیبیہ میں تمہیں واپس جانا پڑا ہے پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے اگلا سارا کچھ تمہارا ہے وَأُخْرَا اور کئی دوسری مزید فتوحات بھی ہیں لَمْ تَقْدِرُ تم قدرت نہیں رکھتے ہو علیہا جن کی اوپر بزائے مچہ مسلمانوں نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ آج چھے میں ہم واپس جا رہے ہیں تو ساتھ میں یہودیوں کا قلعہ کمہ ہو جائے گا اور آٹھ میں مکہ فتح ہو جائے گا یہ مسلمانوں نے خود بھی کوئی نہیں سوچا تھا تو پریپریشن تو بڑی بات کی ہوتی نا اللہ فرما رہے ہیں تم جس پر قدرت ہی نہیں رکھتے ہو کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم سو بھی نہیں تھے حجرت سے پہلے دیکھیں نا حضور کے ساتھ جانے والے لوگ حجرت پہ اور حضور کو ویلکم کرنے والے مدینے میں ان کی تعداد ٹرپل فگر میں نہیں ہے ان کی تعداد سو سے کام ہے کس نے سوچا تھا کہ دبل فگر میں جانے والے بندے حجرت کے وقت وہ بدر بھی جیت جائیں گے اور اہد بھی جیت جائیں گے اور خندق بھی فتح ہو جائے گی ہدیبیہ بھی مل جائے گا ان کو کس نے سوچا انکریز ہوئی دیکھیں نا وہ تین فگر میں تعداد نہیں گئی اور امیجیٹلی آفٹر ٹین یئر تقریباً اللہ نے سوہ لاکھ مسلمانوں کو حضور کی بارگاہ میں عرفات میں میں نام ازدلفہ میں خود بہجت الویدہ میں کٹھا کرنے یہ اب وہ اسلام کا جو بشن ہے وہ اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے قد آحات اللہ ہو بہا تم اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے ہو لیکن قد یقینی بات یہ ہے کہ آحات اللہ ہو بہا اللہ کے احاتے قدرت میں ہے اللہ نے تمہیں یہ مکہ دینا ہے کیونکہ اللہ نے اپنا جو کلمہ ہے اس کو یقینی بنانا ہے اور وہ اسلام کی فتح ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَاوْ کَمَانَا اور کَانَا ہے اللہ ہو اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے اوپر قدیرہ قدرت رکھنے والا اچھا اگر یہاں جنگ ہو بھی جاتی ہو دیبیہ میں تو کیا ہوتا اللہ فرمارے وَلَوْ کَعْتَ لَكُمُ الَّذِينَ قَفَرُ اور اگر جنگ کرتے تم سے یہ کفار تو لَوَلَّوُ الْعَدْبَار لَامْ کَمَانَا بِلَا شُبَى وَلَّوْ پیچھے مُڑ جانا یہ مُڑ جاتے الْعَدْبَارَ تمہیں اپنی دُبر اور پشتیں دکھا کر یہ واپس ہی جاتے اللہ فرمارے تم نے چودہ سونے جو ڈیسیئن لیا ہے میری توفیق سے یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر لڑائی ہو بھی جاتی تو یہ تمہیں پیٹھ دکھا کر جاتے گو کے پریپیئر تم نہیں تھے سارا کچھ مکہ کے لوگوں کے پاس تھا کافر و مشروعوں کے پاس لیکن پھر بھی یہ تمہیں پیٹھ دکھاتے اللہ فرمارے یہ بھی میری قدرت ہوتی کہ تمہیں میں فتح دے دیتا پھر آج غور کریں نا جناب آج اسرائیل کے مقابلے میں میں فتح نہیں مل لی اور اللہ نے بہت ساری طاقتیں مسلمانوں کو دی ہیں ان کے پاس ایٹم نہ بھی ہو اللہ نے ان کو جو جذب جہاد اور جذب شہادت دیا ہے اور غازی ہونے کا جذبہ دیا ہے یہی معنی نہیں ہے لیکن آج پھر جو سارا کنکلو یہ نکلتا ہے وہ یہ ہے ہم ٹھیک معنوں میں مسلمان نہیں رہے کہ اللہ آٹھ عرب لوگوں میں سے عرب سے زیادہ مسلمانوں کی پکار بھی نہیں سون رہا آپ اندازہ کریں نمزان سے پہلے کا وہ آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے غزہ کے لوگوں سے اور ہزاروں بچے نسل کشی جنہاں وہ انہوں نے چڑھا دی ہیں اللہ ہم سارے دعائیں کر رہے ہیں جمعوں پہ سیریوں پہ افطاریوں پہ دعائیں قبول نہیں ہو رہے ہیں پتہ چلا ہم حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں رہے باقی چیزیں آپ ساری خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس دنیا میں کیا ہو رہے ہیں اگر جنگ کرتے تم سے یہ کفار تو پیٹ دے کر بھاگ جاتے سمہ لا یجدونا ولیہ سمہ دین پھر لا یجدونا وہ نہ پاتے کسی کو بھی ولیہ اپنا دوست کسی کو بھی اپنا دوست نہ پاتے جن قبیلوں کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے تھے مکہ کے لوگوں کے کہ آؤ بدر کریں عود کریں خندق کریں ماذا اللہ حضور کو قتل کر دیں جیسے عجرت کے موقع پر سو قبیلے اکٹھے ہوئے تھے اللہ فرما رہے ہیں لا یجدونا ولیہ یہ آپ کسی کو اپنا دوست بھی نہیں پائیں گے ولا نصیرہ اور نہ ہی کو مددگار پائیں گے اور یہ اللہ فرما رہے ہیں اس کے اوپر کوئی سپیسیمنٹ دیکھنا ہے تو قوم عاد قوم سمود اور ان کو دیکھ لو نبی کا مخالف اللہ فرما رہے ہیں میں نے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا خواہو نمرودو خواہو فرعونو خواہو ابو جالو خواہو ابو لہبو نبی کا مخالف کبھی اللہ نے کامیاب نہیں کیا کیونکہ نبی کا مخالف اللہ کا مخالف ہے نبی کا مخالف قرآن کا مخالف ہے سنت اللہ اللہ تی قدخلت من قبل سنت اللہ یہی دستور رہا ہے اللہ کا قدخلت جو گزر چکا ہے من قبل اس سے پہلے انبیاء کے کسوں سے قرآن بڑھا پڑا ہے جناب انبیاء کے کسے اگر دیکھیں نہ دس پارے بنتے ہیں پورے حضرت موسیٰ کے صرف ذکر پر راؤنڈ آباؤٹ پانچ پاروں جتنا ہو جام صرف حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے تذکرے پر جو سکیٹرڈ ہے دیکھیں تو میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ ون تھرڈ یہ صرف آیت کا مستاق ہے کہ سنت اللہ اللہ تی قدخلت من قبل قوم نو قوم آد قوم سمود قوم لود قوم ابراہیم حضرت سلمان حضرت دعود ان کی قوموں کے ذکر سے دس پارے قرآن کے برے پڑھیں مسلمان ان کو پڑھ کے عبرت نہیں حاصل کرتا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ وَاہُ کَمَنَا اور لَنْ تَجِدَا یہ جو حرف لَن ہے یہ فیلمزارے پہ آتا ہے اور اس کے اندر نفی کا معنی پیدا کرتا ہے اور اتنی نفی ہوتی ہے جو ایمپوسیبل ہوتی وَلَنْ تَجِدَا اور تُو ہرگز نہیں پائے گا لِسُنَّتِ اللَّهِ اللَّهِ اللہ کی اس دستور اور سنت کو تبدیلہ کبھی لان کے ساتھ تاقید ہے کبھی نیئر فیوچر کے لیے کبھی پرمنٹ جیسے اللہ نے فرمایا اے اہلِ مکہ کافر و مشرقو تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو قرآن جیسے آیت لے آو وہاں بھلا قرآن کا کیا ذکر ہے فَإِلْ لَمْ تَفَلُوْ وَلَنْ تَفَلُوْ یہ تم سے نہیں ہونا اور اللہ فرما رہا ہے یہ قیامت تک تم سے نہیں ہونا یہ لن کے ساتھ نفی ہے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ اور اللہ کے دستور میں تو ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا آج کی آخری آیت وَهُوَ اللَّذِي كَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ اور اللہ وہ ہے وَاوْ کَمَانَا اور وَاکَمَانَا وہ اللہذی اس میں موصول ہے ریلیٹیو پروناؤن ہے اللہ وہی ہے جس نے کفہ روک لیا ہے عَيْدِيَهُمْ ان کے ہاتھوں کو عَنْكُمْ تم سے بھئی ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا ہے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا ہے تم گتھم گتھا نہیں ہوئی آپ اندازہ کریں لڑائیوں میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے ہمارا کتنا وقت برباد ہوا ہے امت کا مسلمانوں کا ہمارا آئی تک ہو رہا ہے جب سے ہم نے شعور کی آنکھ کھولی ہے دیکھیں نا جنگی حالات ہمیشہ مسلط ہیں معیشت جنگی حالات میں سیاست جنگی حالات میں ہمارے ہمسایہ ممالک جنگی حالات میں کبھی جناب پاکستان فائر کر رہا ہے ایران کو کبھی جناب افغانستان کا خطرہ ہے تقریباً کو بائیس تیئی سو کلومیٹر ہماری سرات جو ہے وہ افغانستان سے ملتی ہے تو انگیج رکھا ہوا ہے ان حالات میں جن حالات میں قومیں ترقی نہیں کرتی انسرٹینٹی جنگی حالات پریشانی کبھی یہ بارڈر ڈسٹارب کبھی یہ بارڈر ڈسٹارب یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی قدرت اور فضل تو دیکھو کہ وہو واللذی اللہ وہ ہے کفہ جس نے روک دیا تھا ایدیہم انکوم ان کے ہاتھوں کو تم سے کیونکہ دشمن کے ساتھ لڑائی تمہیں ایسے حالات میں لے جاتی ہے ایسے معاملات میں کہ تم پھر آگے نہیں بڑھتے بلکہ پیچھے کی طرف جاتے ہو آج پاکستان اگر ان حالات سے نکل جائے تو اور تھوڑا سکون مل جائے ہمیں تو ایک اور حالات میں ہے کہ بجلی کتنی گیس کدھر گئی جناب حالات کدھر چلے گئے سول اللہ اگر آئے اس کی اوپر ٹیکس کتنے تو نئی 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 مصیبت دے تاکہ کوئی سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے وَأَيْدِيَا كُمْ أَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو اللہ نے روک دیا ان سے بے بطن مکہ تھا مکہ کے بطن میں کیونکہ یہ مکی جگہ ہے نا اچھا بعض لوگوں کے نزدیک جو حدیبیہ ہے یہ حرم کے اندر داخل ہے یہ جگہ بھی کیا ہے حرم ہے اور بعض کے نزدیک حرم نہیں ہے امام اعظم ابو انیفہ اور امام شافی کا فقی اعتبار سے ایک اختلاف ہے کہ جو قربانی جا کے دینی ہے ہم نے وہ کیا حرم کی حدود کے اندر ہی دینی ہے یا حرم کی حدود کے باہر دینی ہے آپ جب آج کے لیے جاتے ہیں تو جو قربانی ہے وہ حرم کی حدود کے اندر دی جاتی ہے اچھا آناف کا بھی یہی موقف ہے اس کے اندر ہو اب امام شافی اور امام اعظم ابو انیفہ کا اختلاف ہے کہ یہ جو قربانیاں عمرے کی دی گئی تھیں کیونکہ عمرہ تو عرام باندھ لیا تھا حدیبیہ کے مقام پر اب عمرہ نہیں ہوا تو یہاں ہی جانور قربان کر کے حضور واپس گئے امام صاحب فرماتے ہیں یہ حدیبیہ حرم کی اندر ہی داخل ہے امام شافی کہتے ہیں حرم میں قربانی کے جانور کا ذبہ کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ حدیبیہ میں جانور قربان ہوئے تھے اور حدیبیہ حرم سے باہر ہیں بس یہ صرف بات ہے امام صاحب کے نزدیک حدیبیہ کا مقام حرم کی حدود میں شامل ہے اور دوسرے امام کے نزدیک شامل نہیں ہے ورنہ یہی ہے کہ جو قربانی ہے وہ حدود حرم کے اندر ہی ہونی چاہیے بے بطن مکہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا بے بطن مکہ تھا وادی مکہ میں ممبادِ ان ازفرکم علیہم ممبادِ باوجود اس کے کہ ان ازفرکم زفر نکلا ہے کامیابی سے جو زفر اور زفر ہیں یہ کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی دے دی تھی علیہم ان کے اوپر اور کابو دے دیا تھا باوجود اس کے تمہیں اللہ نے بطن مکہ میں ان کے ساتھ اور ان کو تمہارے ساتھ رڑائی سے کیا کر دیا روک لیا وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ ہے بِمَا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو بصیرہ خوب دیکھنے والا اللہ تمہیں خوب دیکھ رہا ہے سر آج کی جو آیات ہیں ساتھ ان کے اندر جس محول کی ریفلیکشن مل رہی ہے اللہ نے تسکین نازل کی اللہ نے فتوحات کی بشارت دی یہ ہمارا ایسٹ ہے یہ اس ملک و ملت کو اگر حالات حاصل ہو جائیں اور ایک یقین اور یکسوی مل جائے آپ یقین کریں میرا زمانہ آپ سے تقریبا 33 سال میری عمر ہے آپ بزرگ ہیں کچھ بڑے ہیں آپ نے دیکھا آپ کے دور میں ہوپ اور امید ہوتی تھی میں سمجھتا ہوں میں 2000 میں لاور آیا تھا تو ہوپ اور امید تھی یار ایفے کر لیں بیچلر کر لیں ایم اے کر لیں پڑھ لکھ جائیں اللہ نے توفیق دیم ہو گیا اگلی نسل کیا کریں اب یہ پریشانی ہے جو میرے جیسے بندے کو بھی لاحق ہے کہ بچوں کا کیا کیا جائے ان کو کیا پڑھایا جائے ان کو کون سا سکل دیا جائے پاکستان میں کاروباری حالات کیسے ہیں کہ یہ کو فیوچر میں کاروبار کر لیں پاکستان میں جوبز کا فیوچر کیا ہے کیا کر لیں یہ وہ انسرٹینٹی ہے جو ہمیں ان آیات سے سیکھنی چاہیے کہ حالات پر امن ہو تو بندہ کتنے اعلی ڈسیئن لیتا ہے اور اللہ سے دعا کریں اللہ وہ عدیبیہ والی جو فتح کی بشارتیں ہیں اللہ وہ ملک پاکستان کو بھی عطا فرما دے اور اس عمد کو بھی عطا فرما دے اور ان کا ذہن اللہ اتنے سکون میں لے جائے کہ یہ ملک کو ملت ہمارے حکمران ہمارے ادارے کو اچھے فیصلے کر سکیں اور یہ ملک درقی کی راکیوں پر گامزان ہو سکے وَمَا لَيَّا اللَّهِ ملک پاکستان